مہر کے معنی ہوتے ہیں فارسی زبان میں سورج کے اور مہران سے مراد ہے سورج نودار ہونے والے علاقے سلطنت فارس کے جو مشرقی علاقے تھے جو کہ دریائے سندو کے مغرب میں تھے وہ مہران کہلاتے تھے اور اس میں آج کا پورا بلچستان اور آپ سمجھ لیے کہ مشرقی ایران شامل ہے اس کے بعد ایران کے کئی علاقے اسی کے یادگار کے طور پر آج بھی مہران کہلاتے ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھ چکے ہیں یہ وائیکی پیڈیا سے جبکہ وادیے سندھ وہ علاقے ہیں جو دریائے سندو کے مشرق میں واقع ہیں اور سندھ جو ہے وہ بیسیکلی زمین تھی جس میں آج انتظامی سوبہ سندھ انتظامی سوبہ پنجاب پاکستان انتظامی سوبہ پنجاب بھارت اور دیگر سوبہ حریانہ چندرکر راجستان اور گجرات کا بھی حصہ یہ سارے سندھ کہلاتے تھے اور بعد میں بڑی عدد تک جو ہے بیہار تک کا علاقہ بھی سندھ ہی کہل آیا آج جو لوگ شوق کر رہے ہیں کراچی کے نام بدل کے مہران رکھنے کا وہ سب سے بڑی ہماقت اور جہالت کا بظاہرہ کر رہے ہیں نام اگر بدلنا ہے تو سوبہ سندھ کا بدلہ جائے چونکہ یہ غلط نام ہے سندھ جو ہے وہ آدھا پاکستان اور آدھا انڈیا ہے یہ جو سوبہ ہے یہ کسی حد تک مہران کہلائے جا سکتا ہے چونکہ یہ اس میں آدھا مشرقی حصہ موجود ہے اس مہران کا کراچی تاریخی حقیقت ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کراچی کو آباد کرنا اس کو قائم رکھنا اس میں سماٹ سندھی ہندو کے جو مہاجروں سے زمین تبادلہ کر کے انڈیا چلا گیا ہے اس نے بنیاد رکھی تھی اس ویران بنجر علاقے اور اس شہر کی اس کا نام کو تبدیل کرنا ان کے ساتھ بھی ظلم ہے اور ان کے ساتھ بھی جو کہ آج مطروکہ سندھ کے والی اور وارث ہیں جنہوں نے ان سے ایکسچینج لینڈ کیا اور اس کراچی کو بام اروج پر لے کر گئے